بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچرر عربی کے امتحان میں آپ زبردست کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو ہمارے کولیگ پروفیسر صاحب کا واقعہ ہے جو اردو میں لیکچرر منتخب ہوئے تھے وہ اپنا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے انٹرویو کے دوران ایک ایسی کتاب کے بارے میں پوچھا گیا اس کتاب کے مزامین اور اس کتاب کے اسلوب کے بارے میں جو کتاب انہوں نے پہلے پڑھ نہیں رکھی تھی ان سے سوال کر لیا گیا کہ اس کتاب میں مصنف نے کیا بیان کیا ہے اور اس کا اسلوب کیسا ہے اس کے مزامین کیا ہیں تو ان پروفیسر صاحب نے اس سوال کا جواب دیا حالانکہ وہ کتاب انہوں نے پہلے سے پڑھ نہیں رکھی تھی لیکن اس سوال کا جواب دیا اور اس کتاب کا اسلوب بیان کیا اس کتاب کے مزامین بیان کیے اور اس کتاب کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو اس انٹریو کے اندر کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا کی وہ لیکچرر منتخب ہوئے اور اس کے بعد کامیابی کے بہت سے مدارج انہوں نے تیع کیے لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ اس انٹریو کے پینل کے اندر جو اساتذہ اکرام موجود تھے ان میں سے ایک استاد صاحب کے ساتھ بعد میں جب ان کی ملاقات ہوئی تو ان استاد صاحب نے خاص طور پر اس حوالے سے ان کی تعریف کی اور ان کی حوصلہ افضائی فرمائی کہ اس کتاب پر جو آپ نے تفسرہ کیا وہ تفسرہ بہت ہی شاندار تھا اب یہ ایک واقعہ ہے لیکن اس واقعہ کے اندر بہت سے پہلو موجود ہیں سمجھنے والوں کے لیے بہت سے اس میں نشانیاں ہیں اس موضوع پر بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ حضرات سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انٹریو کا مرحلہ یہ آپ کی بطور لیکچرر یا بطور اسسٹنٹ پرفیسر تقرری کے مراحل میں سے تیسرا مرحلہ ہوتا ہے اس سے پہلے دو مراحل ہیں جنہیں پار کرنا ضروری ہے ایک بہت اہم مرحلہ ہے آپ کے اکاڈیمک ریکارڈ کا یعنی میٹرک انٹرمیڈیٹ اور بی ایس یا ایم اے کے جو آپ کے نمبر ہیں وہ آپ کی سیلیکشن میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں سیلیکشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا اکاڈیمک ریکارڈ اچھا ہو آپ کے میٹرک سے لے کر ماسٹرز تک آپ کے نمبر اچھے ہوں آپ کی ڈیویجن بہتر ہو یہ کامیابی کے مدارج میں سے پہلا زینہ ہے اور دوسری چیز جو سیلیکشن میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے وہ ٹیسٹ ہے ٹیسٹ کے اندر اچھے نمبر لینا یہ آپ کی کامیابی کو یقینی بناتا ہے تیسرا مرحلہ انٹریویو ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر پہلے دونوں مراحل آپ کے اچھے ہیں یعنی آپ کا اکاڈیمک ریکارڈ بھی اچھا ہے اور آپ کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوا ہے تو انٹریویو کی اہمیت اس لیے ہے کیونکہ اب آپ اپنی کامیابی کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں اور اگر آپ کا اکاڈیمک ریکارڈ بہت مثالی نہیں ہے یا آپ کا ٹیسٹ بہت اچھا نہیں ہوا تو اب آپ کے لیے انٹریویو کی یہ اہمیت ہے کہ انٹریویو آپ کے پاس آخری سہارا ہے یا آخری چینس ہے کامیابی کا اگر اکاڈیمک ریکارڈ بھی اچھا نہیں تھا اور ٹیسٹ بھی اچھا نہیں ہوا تو انٹریویو کی اندر بہترین نمبر حاصل کر کے آپ کامیاب ہونے والے لوگوں میں شمار ہو سکتے ہیں تو دونوں صورتوں میں انٹریویو کا مرحلہ بہت اہم ہے انٹریویو کی اندر تین بنیادی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے سب سے پہلے تو آپ کا اعتماد جیسے میں نے ابھی ارس کیا ایک پروفیسر صاحب کا واقعہ آپ کو سنایا کہ انہوں نے ایک ایسی کتاب پر تفسرہ پیش کیا جس کتاب کو انہوں نے پڑھا ہی نہیں تھا اور اس کے باوجود روشن کامیابی حاصل کی یہ ہوتا ہے اعتماد کی وجہ سے یعنی آپ وہاں جا کر نہ تو پزل ہوں نہ پینک ہوں نہ آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہوں اعتماد آپ کی شخصیت کو سنوارتا ہے اعتماد آپ کو قوت اور مضبوطی عطا کرتا ہے چونکہ یہ انٹریویو ایک استاد کے لیے ہوتا ہے اور استاد کا پر اعتماد ہونا یہ استاد کی شخصیت کو چار چان لگا دیتا ہے اعتماد کے اندر آپ کا لباس بھی شامل ہے اعتماد کے اندر آپ کا گفتگو کا طریقہ بھی شامل ہے اعتماد کے اندر سوال و جواب اور کنورسیشن جو مقالمہ ہے آداب مقالمہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے گفتگو کا عدب ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک سلجے ہوئے انسان کو ایک صاحب علم انسان کو اور ایک پر اعتماد انسان کو گفتگو کیسے کرنے چاہیے تو مناسب لباس اور اچھا انداز گفتگو اور آداب مقالمہ کا خیال رکھنا یہ انٹریو میں کامیابی کا پہلا انصر ہے اور یہاں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے موضوع سے متعلق لاکھوں کروڑوں سوالات ہیں اور ان تمام سوالات کے جواب ہم نہیں جانتے اور یہ بات اساتذہ بھی جانتے ہیں یہ بات پبلک سرویس کمیشن کے نمائندہ حضرات بھی جانتے ہیں کہ ہر شخص ہر سوال کا جواب نہیں دے سکتا یہ بات سب کے علم میں ہے یہ ایک حقیقت ہے لہٰذا اگر کسی سوال کا جواب نہیں آتا تو اس میں گھبرانے کے بجائے یا ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے یا اگر سادہ لفظوں میں عرض کروں تو بعض لوگ بھونگیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں اس طرف جانے کے بجائے اس سوال کا مناسب جواب دیجئے یا اس سوال سے ملتی جلتی کوئی بات بتا دیجئے اور اگر آپ بالکل خالی اس ذہن ہیں تو بڑے ہی عدب کے ساتھ عرض کیا جا سکتا ہے کہ سر آپ کوئی دوسرا سوال کر لیجئے اس سوال کا جواب میرے علم میں نہیں ہے اب غلط جواب دینے کے بجائے یا ادھر ادھر کی بحثوں میں علجنے کے بجائے یہ زیادہ مناسب رویہ ہے کہ ہم معذرت کر لیں اور کوئی دوسرا سوال کرنے کی درخواست کریں اس سے آپ کی شخصیت کا بہتر تاثر بھی جاتا ہے اور دوسرا سوال کرنے کی صورت میں آپ کے پاس کامیابی کا امکان بڑھ جاتا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر انسان ہر وقت ہر بات نہ جان سکتا ہے اور نہ ہی بتا سکتا ہے تو اچھا انداز گفتگو اچھا لباس پر اعتماد شخصیت یہ انٹریو میں کامیابی کا پہلا اصول ہے اور دوسری چیز ہے ہمارا سبجیکٹ جس مضمون میں انٹریو دینے کے لیے ہم گئے ہیں اب اس مضمون کے حوالے سے مثال کے طور پر ہم عربی کو لیتے ہیں تو جو شخص ام عربی ہے یا جو لیکچرر عربی کے لیے امیدوار ہے تو اس سے کم از کم جو توقعات کی جا سکتی ہیں ان توقعات کو پورا کیے بغیر انٹریو کی اندر کامیابی ناممکن ہے کم از کم توقع زیادہ سے زیادہ توقعات کی تو کوئی حد نہیں ہے لیکن کم از کم توقعات جو ایک ایسے شخص سے جس نے عربی میں ماسٹرز کیا ہے اور وہ عربی کا لیکچرر بننا چاہتا ہے اس کا امیدوار ہے تو جو کم از کم توقعات اس سے کی جا سکتی ہیں ان کو تو پورا کرنا ضروری ہے کم از کم توقعات کے اندر دو چیزیں ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ عربی بولنی آتی ہو یعنی اگر وہاں پہ آپ کو عربی بولنے کا موقع ملے اپنا تعارف کروانے کا موقع ملے یا کسی ایک خاص موضوع پر عربی زبان میں گفتگو کا موقع ملے مجھے یاد ہے کہ لیکچرر عربی کے لیے جب میں پیش ہوا تو مجھے لاہور شہر کے حوالے سے کہا گیا کہ مدینہ لاہور پہ آپ کو جملے کہیں تو اب ظاہر ہے کہ اس موضوع پر عربی بولنا تھی تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ عارف نفس کہ اب اپنا تعارف کروائیں اور کبھی کسی ایک خاص موضوع پر کچھ جملے عربی کے بولنے کا کہا جاتا ہے تو یہ تو کم از کم بات ہے کہ اگر ایک شخص نے عربی میں ماسٹرز کیا ہے اور لیکچرر کا امیدوار ہے تو اس کو وہ زبان تو بولنی آتی ہو فارسی کا انٹریو ہے تو فارسی بولنی آتی ہو انگلیش کا انٹریو ہے تو انگلیش بولنی آتی ہو اگر وہ زبان بھی بولنا نہیں جانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میدان کے جو کم از کم معیارات ہیں یہ ان معیارات کو بھی پورا نہیں کرتا اور دوسری چیز یہ ہے کہ امی عربی کا جو سلیبس ہے امی عربی کے اندر جو چیزیں اس نے پڑھی ہیں اس سے متعلق سوال و جواب کر سکے ان سوالوں کے جواب دے سکے بہت زیادہ تحقیق نہ سہی لیکن جو ایک تعارف اس نے امی عربی کے اندر پڑھا ہے کم از کم اس کو اس سے تو ایک اچھی مناسبت ہو تو امی عربی کا سلیبس اس کو دہرا لیا جائے انٹریو سے پہلے اور عربی بول چال کے حوالے سے تھوڑی سی مش کر لی جائے انٹریو سے پہلے اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو جس موضوع پر عربی بولنے کا کہا گیا ہے تو آپ پرفیکٹ عربی بولیں بس بولیں غلطی ہوتی ہے بول چال کے اندر انسان کا غلطی سے محفوظ رہنا مشکل ہے تو بولنا ہے جو ٹوٹا پھوٹا انسان کے ذہن میں آئے وہ بولے بلکل خاموش رہنا اور شرمانا اور گھبرانا یہ انٹریو کی اندر مناسب نہیں ہے جب بولنے کو کہا جائے تو کچھ نہ کچھ عربی کے جملے ضرور بولنے چاہیں اور تیسری چیز ہے حالات حاضرہ سے واقفیت عام طور پر پبلک سرویس کمیشن کا جو نمائندہ اس پینل میں موجود ہوتا ہے وہ عام طور پر حالات حاضرہ سے متعلق جنرل نالج سے متعلق یعنی واقفیت عامہ اور حالات حاضرہ کرنٹ افیرز اور جنرل نالج کے سوالات عام طور پر ان کی طرف سے پوچھے جاتے ہیں یہ سوالات بہت زیادہ گہرے یا باریک بینی پر مبنی نہیں ہوتے کیونکہ ظاہر ہے کہ اصل امتحان تو سبجیکٹ کا ہے یہ تو زمنی یا سانوی چیزیں ہیں وہ سوالات اس نویت کے ہوتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی بھی توجہ انسان کرے اخبار کا روزانہ کی بنیاد پر متعلق کرے اور خبروں پر غور کرے اپنے اردگرد کی حالات سے واقف ہو اور دنیا کے جو بڑے بڑے معاملات ہیں ملکوں کے آپس کے تعلقات ہیں پاکستان کا حدود اربعہ ہے جغرافیائی معاملات ہیں سیاسی معاملات ہیں عدالتی معاملات ہیں ان معاملات کے حوالے سے بنیادی معلومات اس کو ہونی شاہی ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب جو کہ بہت لائق فائق صاحب تھے عربی زبان کے بڑے استاز اور بڑے ماہر تھے انٹریو دینے گئے اور ان کی کامیابی بظاہر یقینی سمجھی جا رہی تھی لیکن ان سے پاکستان کا حدود اربعہ پوچھ لیا گیا اور وہ اس سوال کا جواب نہیں دے پائے اور شومی قسمت کہ اسی ایک سوال کا جواب نہ دینے کی وجہ سے وہ انٹریو کی اندر ناکام ہو گئے حالانکہ ان کا اکاڈیمک ریکارڈ بہترین تھا لیکن حالات حاضرہ یا جنرل نالج کے حوالے سے بلکل صفر ہونے کی وجہ سے وہ ایک بلکل قریب جو کامیابی تھی منزل بلکل قریب تھی وہ اس منزل تک رسائی حاصل نہ کر سکے تو اخبارات کا مطالع روزانہ کی بنیادوں پر کیا جائے اور بڑے بڑے عالمی سیاسی معاشی اور جغرافیائی امور کے حوالے سے بنیادی معلومات ہمیں ہونی چاہیے انگریزی زبان بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ کچھ نہ کچھ مناسبت بنیادی مناسبت ضروری مناسبت جو ایک ماسٹرز کیے ہوئے امیدوار کو ہونی چاہیے یہ بھی توقع کی جاتی ہے کہ جو شخص لیکچرر عربی کے لیے یا کسی بھی مضمون میں امتحان دینے آیا ہے تو کچھ نہ کچھ مناسبت اس کی انگریزی زبان سے ہونی چاہیے اور چونکہ یہ ویڈیو لیکچرر عربی کے امتحانات کے اور انٹریبو کے حوالے سے بنائی گئی ہے تو اس سلسلے میں ہم نے ایک مختصر کورس ڈیزائن کیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بنیادی کورس اگر کوئی شخص کر لے اور اس کو سمجھ لے تو عربی سے اچھی خاصی آشنائی اسے حاصل ہو سکتی ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہم اس کورس کا لنک فراہم کر دیتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے استفادہ کریں تو ان لنکس کے ذریعے آپ ان ویڈیوز تک اس کورس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں تو یہ چند ایک بنیادی چیزیں ہیں جن پر عمل کرنے سے اور جن کو سامنے رکھنے سے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا انٹریویو بہت اچھا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اپنے بڑوں سے بزرگوں سے والدین سے دعاوں کا کہنا یہ آپ کی کامیابی کے امکانات کو بڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اجازت دیجئے اللہ حافظ